پک رائی ہے پک رائی ہے ظلف معمبر اس نے جو اپنے شانوں پر شاید اسے معلوم نہیں ہے گزرے گی کیا دیوانوں پر حضرت گرامی یہ تھے عبرار گھوسوی صاحب جو بہت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے تھے انہوں نے ماں کے عنوان پر بھی نظم پڑھی اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی بہت خوبصورت بہت عالی بہت امدہ عبرار گھوسوی صاحب صاحب نے ایک ماحول دیا مشاعرے کو ہم ان کا شکریہ آدھا کرنے ہیں آئیے مشاعرے کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں ایک شاعر کا استقبال کرنا چاہتے ہیں جس نے آسان لفظوں میں اس طرح کے اشاعر کہے جو زبان زد ہو گئے اور دل پر اثر بھی کرتے ہیں جن کی فکروفن کی کوششوں سے شاعری کو ایک نیا رنگ نیا آہنگ مل رہا ہے میں ان چار مصروں کے ذریعہ انہیں زحمت کلام دینا چاہتا ہوں لوگ تو سیپ سے گالوں پہ گزل کہتے ہیں لوگ تو سیپ سے گالوں پہ گزل کہتے ہیں اور ہم سوکھے نوالوں پہ گزل کہتے ہیں مجھ کو آتا نہیں محبوب سے باتیں کرنا اس لیے چپتے سوالوں پہ گزل کہتے ہیں حضراتِ گرامی ہماری فہرست کا وہ نام جسے جعوید سلطان پوری کے نام سے جانتے ہیں جن کا مجموعہ کلام حال ہی میں فکرِ جعوید کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے میں انہیں مجموعہ کلام کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں صاحبِ مجموعہ شاعر جعوید سلطان پوری کا استقبال کر لیجئے آپ حضراتِ بہت خوب جعوید سلطان پوری کا پیار بھرا آتا کیا کہنے ساتھا وہی مجموعہ ہے اور ہمارے بیچ میں فرہان بھائی مانی سے کیا کہنے ہیں زید بھائی حاجی پور سے صدرِ محترم سے اجازت مطلع ملاحظہ فرمائے کی بدلی ہوئی روش ہے بدلی ہوئی روش ہے دنیا میں آدمی کی تہذیب میں تغیر ہے آج ہر کسی کی بدلی ہوئی روش ہے دنیا میں آدمی کی تہذیب میں تغیر ہے آج ہر کسی کی اور صاحب شیر دیکھیں کہ انسان انسان دورِ حاضر کا بن گیا ہے حیوان مت پوچھئے علامت اکیسویں صدی کیا کہنے ہیں جاویس سلطان پوری صاحب ایک دوسرے کا دشمن ایک دوسرے کا دشمن ہر ملک ہو گیا ہے اس وقت ساری دنیا زد پر ہے آئیڈمی کی اس وقت ساری دنیا زد پر ہے آئیڈمی کی اوچاک کی مطلب ملاحظہ فرمائے کی ارشادِ آلی تاجب کچھ نہ کیجے تاجب کچھ نہ کیجے جس جگہ جاہل حکومت تاجب کچھ نہ کیجے گر وہاں جاہل حکومت ہو جہاں کی میڈیا گونگی ہو اور پہری عدالت ہو واہ اچھا مطلب ہے واہ بہت شکریہ کی کبھی اس سر زمین پہ کبھی اس سر زمین پہ حق پرستی ہو نہیں سکتی جہاں ایمان بکتا ہو جہاں حاوی جہالت ہو واہ جہاں ایمان بکتا ہو جہاں حاوی جہالت ہو اور وہاں پر وہاں پر آدمیت کا یقیناً دم نکلتا ہے جہاں کرسی کی خاطر صرف کی جاتی سیاست ہو جہاں کرسی کی خاطر صرف کی جاتی سیاست ہو اور کوئی مشکل پریشانی تیرے در تک نہ آئے گی کوئی مشکل کوئی مشکل پریشانی تیرے در تک نہ آئے گی میرا دعویٰ ہے گر قرآن کی گھر میں تلاوت واہ کیا کہنے ہے سبحان اللہ بہت خوب جعبِ صاحبہ کیا کہنے ہیں ارشاد علی سائلِ عشق ہوں آؤں گا چلا جاؤں گا سائلِ عشق ہوں آؤں گا چلا جاؤں گا سائلِ عشق ہوں آؤں گا چلا جاؤں گا در پہ آؤں گا چلا جاؤں گا بہت خوب کیا کہنے ہے عشق ہجر میں دشمن نہیں تیرا ہر گز عشق ہجر میں دشمن نہیں تیرا ہر گز شمِ اُلْفَتِ پہ اتری نہیں ہے حکومت یہ چھوٹی ہے سچی نہیں ہے کیا کہنے ہیں اچھا ہے گھری اپنے وعدوں پہ اتری نہیں ہے حکومت یہ چھوٹی ہے سچی نہیں ہے اور مٹا دے گی مٹا دے گی تیری انا تجھ کو ایک دن یہ مغروریت تیری اچھی نہیں وہ خالق حیرازق وہی پالتا ہے وہی پالتا ہے وہ خالق حیرازق تیرے ہاتھ میں میری روزی نہیں ہے بے شک بے شک میری روزی نہیں ہے ایک مطلب چھے رہو دیکھ لیں اتنے مشکل نہ میرے موں کے نوالے ہوتے اتنے مشکل نہ میرے موں کے نوالے ہوتے آستینوں میں اگر ساپ نہ پانے ہوتے کیا مطلب ہے بہت خوبہ ہوتے بہت اچھا مطلب ہے اتنے مشکل نہ میرے موں کے نوالے ہوتے آستینوں میں اگر ساپ نہ پانے ہوتے ہم بھی دنیا میں بہت آج نرالے ہوتے ہم بھی دنیا میں بہت آج نرالے ہوتے جتنا برباد کیا کاش سمھا لے واو 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 واو